تو پبلک آج کی سوالی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے الڈی پلیئر کو یوز کرتے ہوئے پب جی موبائل کو اپنے سوپر بٹاٹو لو اینڈ پی سی میں کیسے پلے کر سکتے ہو اب جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ الڈی پلیئر کے بہت سارے ووجن آتے ہیں الڈی پلیئر 4، الڈی پلیئر 3 اور الڈی پلیئر 9 اب یہاں پر پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں کس ووجن پر کھیلنا ہے لیکن زیادہ تر یہاں پر جو پبلک کھیلتی ہے وہ الڈی پلیئر 4 پر کھیلتی ہے میں اس والی ویڈیو میں میں آپ کو الڈی پلیئر 4 کا ایک لائٹ ویٹ ووجن پروائیڈ کرنے والا ہوں اور اسی ووجن کے اکوڈنگ آپ کو بیسٹ سیٹنگ بھی پروائیڈ کروں گے جس سے کہ آپ کا گیم نہ اٹھ گے اور دوسری چیز ہماری تھرڈ بارٹی میں آئی ڈی کیو بین ہوتی ہے میں اس چیز کے اوپر بھی بات کروں گا اور اس کا فکس بھی بتانے والا ہوں پب جی موبائل میں کیم اپنگ کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گا اگر آپ الڈی پلیئر پر نیو کھیلتے ہو لیٹ میچ میکنگ کا فکس بھی آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں اس ویڈیو میں انکلوڈ ہیں چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کہ الڈی پلیئر کا یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو کہ فور پوائنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ فور پوائنٹ کی کیٹیگری میں بہتی لو انڈ ہے اور پرسنلی میں اس کو ہی یوز کرتا ہوں اس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ نے اس پر سمپلی ٹیپ کر دینا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے سیٹ اپ اوپن ہو جانے کے بعد آپ نے کسٹمائز کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ اس ڈریکٹری کے اندر انسٹال کرنا ہے جہاں پر آپ کی وینڈو پڑی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں الڈی پلیئر کے ساتھ اس کا ایک ورچول بوکس بھی آتا ہے اگر آپ الگ ڈریکٹری میں اس کو انسٹال کریں گے تو ورچول بوکس کہیں اور انسٹال ہوگا اور آپ کا الڈی پلیئر کہیں اور کبھی کبار جب الڈی پلیئر میں آپ کا فیل ٹو لوڈ کا ایشو آتا ہے نا تو وہ اس لیے ہی آتا ہے کہ آپ کا جو الڈی پلیئر ہے وہ الگ ڈریکٹری میں انسٹال ہے تو جیسے اپنے الڈی پلیئر انسٹال ہوتا ہے آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا جب الڈی پلیئر آپ کا لوڈنگ پر بڑے آپ نے سمپل اپنے الڈی پلیئر کو بند کر دینا ہے اب آپ یہاں پر جو انسٹال کر کے رکھئے ہو ایک یہاں پر الڈی پلیئر 4 ہمارا آئے گا ڈیکسٹوپ پر اینڈ یہاں پر ایک ہمارا الڈی پلیئر ملٹی آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ اپنے الڈی ملٹی کو لانچ کر لینا ہے اور یہاں پر اپنے ایمولیٹر کے کلاوڈ کے اوپر ٹکر کرنا ہے ٹکر لینے کے بعد ہمیں یہاں پر اپنے آپٹمائز کے اندر جانا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے سکسٹین اپر سیلیکٹ کرنا ہے ڈیسیبل آڈیو اور ملٹی ریڈیوز کو آپ نے ٹک کر لینا ہے نیچے یہاں پر آپ کو ہارڈ ڈیکس اگر آپ کی سسٹم میں ہے تو ہائی سپیڈ میں جانا ہے اگر ایس ایس ڈی ہے تو سٹیبل کے اندر جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے ایمولیٹر کی سیٹنگ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ہوتا ہے سی پیو سی جو ریکومنڈ پر بتا رہا ہے وہی رکھو بیسٹ بتاتا ہے یہ ای 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 ایمولیٹر ہے اور ریم کو بھی ریکومنڈ پر رکھنا ہے لیکن کبھی کبار ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر میں پر فورمس کندر جاتا ہوں اور یہاں پر ریم کی کٹیگری میں جا کے یہاں پر دکھا رہا ہوں میرے پاس چھے جی بھی یہاں پر ریم آویلیبل ہے تو جب میری ریم مجھے دیکھتا ہے کہ میرے سسٹم میں زیادہ ریم کبھی کبار آویلیبل ہو جاتی کیونکہ یہ ونڈو کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کبھی ونڈو زیادہ یوسیج کھتی کبھی کم تو میں یہاں پر چار جی بھی ریم کر لیتا ہوں یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ بھر واس کتنی ریم آویلیبل ہے اتنی آپ نے اپنے الڈی پلیئر کو دے دینی ہے اوپر یہاں پر ٹیبلیٹ سیٹنگ ہے تو یہاں پر میں آئی پیڈ ویو کے اوپر رکھ کے کھیلتا ہوں اب آپ نے اپنے کوڈنگ آئی پیڈ ویو فائن کر لینا ہے مجھے کہیں گے تو میں ویڈیو بنا دوں گا آئی پیڈ ویو پر میرا گیم بھی نہیں لیگ ہوتا اور زیادہ تر کلوز رینج میں میری اچھی فائٹ ہو جاتی ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پب جی موبائل سیلیکٹ کر کے یہاں پر آپ نے جو بھی سیٹ پر دیوائز ہے گی وہ سیلیکٹ کرنی ہے سکسٹین ایمولیٹر میں پہلے بتا رہا ہوں نائنٹین ایمولیٹر کے پر میں ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے گیم سیٹنگ کے اندر جانا ہے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے نائنٹین ایمولیٹر سیلیکٹ کرنے ہے ایک سٹرکشر کو اچھا کرنا ہے ان دونوں کو سیون ٹونٹی پی رکھ لینا ہے باقی جو سیٹنگ کو بائل دیفورٹ ہوگی یہاں پر آپ نے جانا ہے ادر سیٹنگ میں یہاں سے روٹ پرمیشن کو ضرور سے ٹک کرنا ہے سیف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے الڈی پلیئر کو لانچ کر دینا ہے الڈی پلیئر لانچ ہو جائے یہاں پر ہمیں دو اپلیکیشن سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنے اس سے پہلے میں گوگل پلی سٹور کو لانچ کرنا ہے یہاں پر میں اپنی آئی ڈی سائنن کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہم اپنی گوگل پلی سٹور کے اندر آج چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ہے لنک ٹو ایس ڈی اس اپلیکیشن کو یوز ہم آگے چل کے بتاؤں گا سب سے پہلے اس اپلیکیشن کو ہم انسٹرال کر لیتے ہیں اینڈ یہاں پر نمبر ٹو پہ ہمیں جو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ہے مارا پب جی موبائل اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں آپ کو پب جی موبائل او بی بی والا پیسٹنی کرنا آپ کی جو آئی ڈی بین ہوتی ہے زیادہ تر اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو پب جی موبائل انسٹرال کر کے رکھا ہوتا ہے وہ آپ نے او بی بھی اٹھا کے ڈالا ہوتا ہے بھائی پب جی موبائل بہت زیادہ رسٹرکٹ ہے اور پب جی موبائل کا بھلے ہی گلوبل واشن ہے لیکن اس میں بھی کافی زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ گیم لوو والا پب جی موبائل ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ غور کریں اس کا سائز 1 جی بی تک جاتا ہے اس کا سائز 700 ام بی تک جاتا ہے اور پب جی موبائل دوسرا گوگل پلے سٹور والا ہے جو اس کا 600 ام بی تک بھی چلا جاتا ہے اگر آپ کسی اور کا پب جی موبائل اٹھا کے دے ڈالیں گے تو وہ پب جی موبائل کا انٹیچیٹ ایزلی آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا جس کی وجہ سے آپ کو بین پڑتا ہے پھر آپ انفیوز ہو جاتے ہو بھائی ہم تو فیر کھیل رہتے ہیں ہمیں بین کیوں پڑا پب جی موبائل ڈالاوڈ ہو جانے کے بعد اب ہمیں اپنی امولیٹر کی سیٹنگ کرنے تو سمپل آپ نے ایپس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر اپنے امولیٹر کی سیٹنگ کے اندر آب کو چلے جانے امولیٹر کی سیٹنگ کے اندر جانے کے بعد یہاں پر سکرول ڈان کرنا ہے انڈرویڈ وزن کے اوپر کلک کرنا ہے and build number کے پر پانچ دفعہ کلک کرنا ہے you are a new developer آپ نے یہاں پر کرنا ہے بیک جانا ہے نیچے آپ کو ڈیویلپر اپشن دیکھنے کیلئے مل جائے گا ڈیویلپر اپشن کو آپ نے انیبل کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے جو ٹرانزیکشن سا فیکٹ ہیں ان تینوں فیکٹس کو آپ نے بند کرنا ہے ڈی پی اے کو یہاں پر آپ نے 100 رکھنا ہے 200 کم سے کم رکھنا ہے لیکن جو سب سے بیسٹ ڈی پی اے ہے وہ ہے 100 اس کے بعد 4 جی پیو رینڈرنگ کو بھی یہاں پر اون کر دو 4 ایمیس اے کو بھی آپ نے یہاں سے انیبل کر دینا ہے یہاں پہ بیگرونڈ پروسیسر لیمٹ کو آپ نے نو بیگرونڈ پروسیسر لیمٹ کر دینا ہے کوئی ہمیں پروسیسر لیمٹ نہیں چاہیے صرف ہمارا پب جی چلے اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ سلوگن کے اوپر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ فیس بوک اکاؤنٹ لوگن کرنا چاہتے تو براوزر کے اوپر جا کے جیسے سیمپل ہم لکھتے ہیں فیس بوک اینڈ وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے ایڈی کو پہلے ہی سائن این کر لینا ہے اب جی میل کی بات کریں ایڈی کو پہلے جی میل پہ سائن این کر کے رکھ لینا ہے پب جی موائل کندہ جا کے سائن این وغیرہ کر لینا ہے کیونکہ ابھی ہم لنک ٹو ایس ڈی کے تھرو ان ساری اپلیکیشنز کو بند کرنے والے گوگل پلیسٹور بہت زیادہ ہمارے سورسز کھاتا ہے تو اپنے اپنے لنک ٹو ایس ڈی کو اپن کرنا ہے یہاں پہ روٹ پرمیشن کو آپ نے آلاو کر دینا ہے اب یہاں پہ جن جن اپلیکیشنز کو میں ڈیسیبل کر رہا ہوں ان کو آپ نے ڈیسیبل کرنا ہے یہ کیا کرتا ہے دیکھیں یہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ گوگل پلیسٹور یا پھر ادھر سروسز جب میں نے چلائی تھی تو میرے رسورسز زیادہ کھائے جا رہے تھے اگر میں ان کو انسٹال کرتا ہوں تو میرا امولیٹر نہیں چلے گا تو سیمپل ہم اس کو فریز ہی کر دیں گے جب ہم میں کوئی نیا اپڈیٹ آگا اس کو انفریز کر کے ہم اپڈیٹ کر لیں گے تو جیسے اب یہ ساری سیٹنگ کر لیں اس کے بعد ہم اپنے پب جی موبائل کو اوپن کر رہے ہیں پب جی موبائل کو اوپن کر لینے کے بعد یہ سارے رسورسز ہمیں اپڈیٹ کرنے اچھا جہاں پر ہمارے پاس جو رسورسز کی ٹائپ آتی ہے پبلک وہ ٹو ٹائپ کی ہوتی ہے پہلا ہائی رسورسز اور لو رسورسز تو آپ کو ہمیشہ لو رسورسز میں جانا ہے اسی طریقے سے آپ کے اپنے گیم کے جو رسورسز پیک ہوتے ہیں آپ کو اکثر بتایا جاتا ہے کہ بھائی اپنے جو رسورسز ہوتے ہیں وہ سارے ڈاؤنڈ کر کے رکھا گا اور وہ آپ کا گیم نہیں اٹکتا جیسے کہ میں نے یوٹیو پر ایک ویڈیو دیکھی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ بھائی آپ نہ ایسا کرو سارے رسورسز ڈاؤنڈ کر لو اس کے بعد گیم نہیں اٹکے گا میرا نہیں اٹکتا اس کے پاس بھائی آئی پیڈ والی ڈیوائز تھی اور وہ سٹیمنگ کر رہا تھا تو اگر آپ کے پاس ہیوی ڈیوائز ہے تو آپ اپنے سارے رسورسز ڈاؤنڈ کر کے رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس لور ڈیوائزز ہیں آپ سارے رسورسز ڈاؤنڈ کریں گے تو آپ کا گیم اٹکے گا یہ چیز غور رکھیں جو اکثر پبلک مجھے کمنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی رسورسز ڈاؤنڈ کرنے پہ ہمارا گیم نہیں اٹکتا بھائی آپ کا سسٹم ہیوی ہے آپ کو سارے ڈاؤنڈ کرنے ہیں تو یہاں پر ہم ڈریکلی اپنے ٹریننگ موڈ کے اندر آج چکے تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ گرافکس میں جا کے یہاں پہ سمودھ اند ایکسٹریم کر لینا ہے انہوں نے تم بیک سیٹنگ کرنے ہی ہے آپ نے اس کی سنسیویٹی کو بھی یہاں پہ کنٹرولز میں جا کے جو بائی ڈیفارڈ کنٹرولز ہے یہی فائدہ بائی ڈیفارڈ کنٹرولز پہ چلتا ہے کی مائپنگ میں جا کے یہاں پر آپ نے ان دونوں اوپر وارے دو اپشنز کو انچک کر دینا ہے یہاں پہ جو آر کلک کے اس کو سیٹ کر کے سیف کر دینا ہے اپنی سنسیویٹی کے اندر جا کے اپنے حساب سے آپ ارجسٹ کر لینا یا آپ کو اپنے کوڈنگ کرنا پڑے گا ایک دفعہ سنسیویٹی بنا لو سکرین شوڑ لے کے رکھ لینا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں میچ میکنگ کی دیکھئے اس کے اندر جو تھرڈ بارٹی لوبی آتی ہے اس میں تو اس کی جو میچ میکنگ ہوتی ہے وہ یورپ سرور میں ہوتی ہے اور ایونٹ کے اوپر انلی ہوتی ہے یہی بس اس میں ایپ اپ جی مبائل میں لیوک زیادہ چلتا ہے اور یہاں پہ رینگل بھی چل جاتا ہے ان دونوں کے علاوہ ٹی ڈی ایم مرضی کا چلتا ہے بس اتنا ہی ہے اور سرور آپ کا یورپ ہونا چاہیے بس یہ ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں آپ رات کے ٹائم پہ نہیں کھیل سکتے تھرڈ بارٹی لوبی میں اگر آپ کو کھیلنا ہے تو آپ کو بارہ بجے کے بعد دن کے پاکستانی بارہ بجے کے بعد آپ یہاں پہ میچ سٹارٹ کرو گے آپ کے سارے میچز لگیں گے بارہ بجے سے لے کے رات کے تین بجے تک آپ پب جی موبائل کی اس میں میچ میکنگ کر کے کھیل سکتے ملتا ہے انگلی ویڈیو میں پبلک تب تک کیلئے خدا حافظ